موسیقی موسیقی نواز شریف کے دور حکومت میں ہونے والے کاموں پر اس کا پرچار تو کیا گیا ہے لیکن سولہ ماہ کی بدترین کارکردگی سے سرفے نظر کرتے رہے گزشتہ صاحب اس تقریب میں مریم نواز کا خطاب بھی خاصا اہم اور مانی خیز تھا اس خطاب میں مریم نواز نے حالیہ مہینوں میں حاصل ہونے والی تمام کامیابیوں کا سہرہ شہباز شریف کے سر باندھا ہے ان کامیابیوں میں مبینہ طور پر ڈیل اور ڈھیل نواز شریف کی وطن باپسی عدالتوں سے ملنے والا ریلیف اور سولہ ماہ کی حکومت کے بعد پانچ سال کی اگلی حکومت ملنے کی بازگش شامل تھی جس کے بدلے میں نواز شریف اور مریم نواز کو اپنے احتساب اور ووٹ کو عزت دو کے مشہور زمانہ بیانیے سے پیچھے ہٹنے کی قربانی دینی پڑی ہے مریم نواز شہباز شریف کو تقریب میں کس طرح کرڈٹ دے رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی اس کی ایک جھلک دے رکھتا ہے مسٹر پریزیڈنٹ ذرا ادھر دیکھیں پلیز میں آپ کو پی ایم ایل این کی طرف سے سلام پیش کرنا چاہتے ہوں اور انکل مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ جو وفا آپ نے اپنے بھائی کے ساتھ نبھائی ہے 21 اکتوبر آپ کی ان وفاؤں کی سمر کا دن ہے تو آپ سے بہتر آج اس ہال میں کوئی موجود نہیں ہے مریم نواز اپنے چچا اور سابق وزیر آزم شہباز شریف کی مطرف کیوں نہ ہو آج مسلم لیگ کو ملنے والی ہر کامیابی شہباز بھی شہباز شریف کی مرہون منت ہے پلک جھپکتے ہی نواز شریف کو کلین چٹ مل جانا مریم نواز کے کیسز ختم ہونا اور انتخابات کے لیے تقاضی سے بھی زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کا مہیا ہونا شہباز شریف کی مرہون منت ہے شہباز شریف خود بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اسٹابلشمنٹ کی آگ کا تارہ ہے اور وہ اپنی مفاہمانہ پالیسی کے باعث اس بار کی طرح ہر بار گنجائش پیدا کرنے میں قابیاب ہوئے ہیں بقول مریم عرقزیب مسلم لیگ نون کے لیے آج کی رات چاند رات اور کل عید ہے اس لیے منارے پاکستان پر آج خصوصی طور پر کارکنان کے لیے کوالی نائٹ اور کھانے کا احتمام کیا گیا ہے دوسری جانب نواز شریف بھی گزشتہ رات دبائی پہنچ گئے ہیں اپنی بیٹی کے گھر وہاں پر پہنچے جاؤں انہوں نے کچھ آپ ملاقاتیں کی کل ان کی اسلام آج شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق ساوک وزیراعظم کی پرواز دبائی کے مقامی وقت کے مطابق ٹرمینل ٹو سے نو بجے ایف زیڈ روانہ ہوگی نواز شریف کی پرواز دبائی سے لاہور کے لیے بک ہے اور 4525 نواز شریف کا خصوصی تیارہ دوپہر ساڑھے بارہ بجے اسلام آباد ایرپورٹ پر لینڈ کرے گا خصوصی پرواز سپہر ڈھائی بجے اسلام آج سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی جہاں سے وہ بزر یا ہیلیکوپٹر منارے پاکستان پہنچے گے اور چھے برس بعد قوم سے براہ راست خطاب کریں گے نواز شریف کی آمد لیکن کچھ سوالات اپنی جگہ برقرار ہیں سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف اپنے خطاب میں ایک بار پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگائیں گے سوال یہ بھی ہے کہ ان کی اس تقریر میں ایک بار پارچ کے ٹولے اور ان کے احتساب کا نعرہ پھر سے بلند ہوگا کیا وہ ایک بار پھر مٹی پاؤ والے بیانیے سے اختلاف کریں گے یا اقتدار ملنے کے نشے میں وہ ان سب پر مٹی ڈال کر آگے بڑھنے کی بات کریں گے نواز شریف کی آمد کے ساتھ ہی ملک میں ایک بار پھر نوے روز میں انتخابات یہ اس کی شنوائی بھی ہونے جا رہی ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف اور عام انتخابات کے کیسز بھی مقرر کر دیے گئے اس پر بھی سماعت منڈے کے روز کے لیے سکیجولڈ ہے یہ بہت سارے بابلاتیں خاص طور پر سب سے پہلے ان سوالات کے جواب بھی لینے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے مینارے پاکستان میں اس وقت کیا انتظامات کیے گئے ہیں وہاں کا کیا سما ہے ہمارے ریپورٹر راود لہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے مینارے پاکستان میں ان سے جانے گے کہ وہاں پر اس وقت کیا سما دیکھ رہے ہیں سلام علیکم راود لشاہد بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بڑا کوکلی بریف کیجئے گا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ مسلمی قنون کی آج چاند رات ہے کل عید ہوگی تو کیا مینارے پاکستان میں آپ کو کچھ چاند رات کا سما نظر آ رہا ہے ریحان صورتحال اس طرح کیا ہے کہ مسلمی قنون کے جلسے ہم نے بہت ملک طول و عرض میں کور کیے ہیں لیکن یہاں پر جو مناظر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ تو کل ہے چار بجے کا وقت دیا گیا ہے لیکن آج ہی گیما گیمی ہے کیونکہ مسلمی قنون کے جو راہنما ہیں وہ اپنے جلسوں میں جو بیس کو چاند رات سے تشبیح دیتے ہیں اور جو اکیس کا دین ہے اس کا دین ہے اس کو اپنی سیاسی عید کے طور پر لیتے ہیں تو بلکل میرا کیمرمن بھی آپ کو دکھاتا ہے کہ تمام تر جو لائٹس ٹاورز ہیں وہ آن کر دیئے گئے ہیں بہت بڑا پنڈال ہے منارے پاکستان کے گراؤنڈ میں اس سے قبل بہت ساری سیاسی جماعتوں نے جو جلسے کیے ہیں لیکن اتنا بڑا جو پنڈال ہے وہ ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعت نے کور نہیں کیا اسی طرح سے اس پنڈال میں کتنی کرسیاں لگائی ہیں اگر نمبر کی بات کی جائے تو آپ کو مطلب ہے ٹال کلیمز ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ آئیں گے لاکھوں کا مجمع ہوگا کرسیاں ٹوٹل کتنی ہیں سٹیج کتنا بڑا ہے سٹیج پر بیٹھنے والوں کی کتنی گنجائش ہے اور پھر میڈیا کے حوالے سے کیا آرنجمنٹس کیے گئے ہیں تو اوورال پنڈال کو کور کیسے کیا گیا ہے دیکھئے پنڈال کے تو یہ آپ کو بتاؤں کہ اس کے جو مرکزی چار بڑے چار بڑے حصے ہیں منارے پاکستان کے تمام حصوں میں کرسیاں جو ہیں وہ لگا دی گئی ہیں ابتدائی طور پر پتایا یہ جا رہا تھا کہ ایک لاکھ پانچ ہزار کرسی یہاں پر لگائی جائے گی لیکن بعض وینڈر سے بھی ماری بات ہوئی تو ستر ہزار سے زائد کرسی لگنا یہاں پر جو ممکن نہیں ہے اسی لیے کہیں پر راؤنڈ ٹیبل ہے کہیں پر جو ایک الگ سے پنڈال بنایا گیا ہے جہاں پر جو کے پی کے اور گلگت بلتستان سے آنے والے متوالے ہیں ان کو آج کی رات وہاں پر ان کا پڑاؤ ہوگا اور کل تک وہ کل شام تک وہ منارے پاکستان میں ہی رہیں گے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے کچھ جوان جو ہیں وہ ابھی پہنچے ہیں روایتی اپنی کیپس پہنے ہوئے اور پارٹی قائدین کے حق میں نارے بازی جو ہے وہ کرتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں اسی طرح سے گہمہ گہمی ہے جو مرکزی لیڈرشپ ہے مسلم لگنون کی جن میں خاص طور پر صوبائی صدر رانہ سناؤلہ ہے وہ اس وقت جو آپ کو یہ سامنے سٹیج نظر آ رہا ہے وہ سٹیج پر موجود ہیں کافی دیر سے جبکہ ان کے ہمرا اس پنڈال کے انچارج اور جلسے کے میزبان صدر مسلم لگنون لہور ملک سیفل ملوک خوکر بھی موجود ہیں تو انتظامات کا جائزہ لیا گیا جبکہ اس سے قبل یہاں پہ راودشاں بتائے گا ہیلی پیٹ بھی بنایا گیا کیونکہ بتائے یہ جا رہا ہے کہ جس وقت وہ لامہ اکبال انٹرنیشنل ایپورٹ پر لینڈ کریں گے تو ہیلیکاپٹر کے ذریعے سے ان کو یہاں لائے جائے گا ہیلی پیٹ کی ارنجمنٹ بھی یہاں پر دیکھ رہا ہے جی ریحان شاہی قلعہ میں ہیلی پیٹ بنایا گیا اس سلسلے میں آج رانہ سناولہ اور ملک سیفل ملوک خوکر کی جانب سے اسی ہی ہیلیکاپٹر جس سے میاں نواز شیف کو لہور ائرپورٹ یا اسلامباد ائرپورٹ سے اگر وہ سیدھے پہنچتے ہیں ہیلیکاپٹر کے ذریعے تو ہیلیکاپٹر کی ریحارسل کی گئی ہے لینڈنگ یہاں پر کی گئی ہے شاہی قلعہ میں بنائے گئے ہیلی پیٹ میں تو جبکہ فضائی یہاں پر جو نگرانی ہے ہیلیکاپٹر نے وہ بھی کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں تو انتظامات کے حوالے سے دعویٰ یہی کیا جا رہا ہے کہ مکمل انتظامات ہے لیکن آپ نے جو میڈیا آرینجمنٹ کی بات کی اس حوالے سے مسلم نون کی جو لیڈرشیپ ہے یہ خاص طور پر جو میڈیا کو ہینڈل کر رہے ہیں ان کی جانب سے کوئی خاص تعاون جو ہے وہ نہیں دیکھا گیا کیونکہ ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے رائٹ جانب ایک سٹیج بنایا گیا تھا جو کہ میڈیا کے لیے تھا اب جو ڈائریکشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کیمرے نہیں لگیں گے صرف ریپورٹرز کو اور جو انکرز پرسن آئیں گے ان کے لیے اب یہ سٹیج ہوگا تو کیمرے جو ہیں وہ گراؤنڈ میں لگانا پڑیں گے اس وقت بھی میرا کیمرہ گراؤنڈ میں سٹیج کے بلکل اپوزٹ موجود ہے اور یہیں سے ہم کو اچھا لازلی رادشاہ بڑا کوئکلی میرے ساتھ رانہ سار افضل صاحب بھی آگئے ہیں مجھے کوئکلی بتائے گا یہ گیارہ اکتوبر کا جلسہ منارے پاک سن میں ہوا تھا تحریک انصاف کا اور آپ کو تو اندازہ ہے کہ گریٹر اقبال پاک کا اس وقت ہلیا ایسا نہیں تھا گریٹر اقبال پاک نہیں تھا کورڈ ایریا اتنا زیادہ اس وقت تھا کیونکہ اس کے بعد جب گریٹر اقبال پاک کی رینوویشن ہوئی ہے تو یہاں پر کرسیاں لگانے کی ٹیبلز لگانے کی جگہ اتنی نہیں ہے تو وہاں پہ بھی ایک راؤنڈ ٹیبلز لگا دیے جائیں گے اور اس کو اس طرح سے اتنا سپیشیس بنا دیا جائے گا تو اس کا مطلب منجمنٹ یہ بھی ہے کہ کارکنان کو زیادہ دکھایا جا سکے تو گیارہ اکتوبر کی طرح یہ جلس ہوگا اس سے کمپیٹ کرے گا کیا نالسز ہے آپ کا دیکھو میں نے ریحان پی ٹی آئی کا جلسہ بھی کور کیا تھا پی ٹی آئی کے جلسے کے حوالے سے جو اس جلسے میں جو پنڈال کا جو ایریا ہے وہ اس جلسے سے کہیں زیادہ ہے اس وقت تقریباً پندرہ سے سولہ ہزار کرسیاں اس وقت لگائی گئی تھی پوری اس کی ہم نے اس وقت بھی میپنگ کی تھی ابھی بھی جو میپنگ ہے وہ بھی کر رہے ہیں لیکن آج اس جلسے میں کرسیاں جو ہیں وہ تمام اب تک کہ ہونے والے جلسوں سے کہیں زیادہ ہیں آپ کو لائٹس ٹاور سے اندازہ ہوگا کہ لائٹس ٹاور جو ہیں وہ کسی بھی جلسے میں چھے یا سات لیز کے لگتے ہیں لیکن یہاں پر تقریباً پندرہ سے بیس لیز کے جو لائٹ ٹاورز ہیں وہ یہاں پر لگائے گئے ہیں اور ارینجمنٹ بڑے وسیع اور ایز ہیں کیونکہ ایکسپیکٹ یہ کرنے ہیں راو دلشاد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے نفضل صاحب نے مجھے جوائن کر لیا ہے سلام علیکم رانہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے رانہ صاحب راو دلشاد کی گفتگو بھی آپ نے سنی وہاں پہ ارینجمنٹ تو خاصے ہیں آپ ابھی فیصلہ باد میں یہ لاہور کے لئے کب نکل رہے ہیں کتنا ٹارگٹ ہے کتنے لوگوں کو لانے کا ٹارگٹ کی عادت کی طرف سے دیا گیا آپ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن پارٹی نے بالکل ٹارگٹس دیئے ڈسٹکٹس میں ڈیفرنٹ ٹارگٹس آل اکروس پنجاب مختلف صوبوں کو دیئے لیکن اب بات ٹارگٹ سے آگے جا چکی ہے پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹ اس وقت فلی بکٹ ہے لوگ زیادہ آنا چاہ رہے ہیں اور ٹرانسپورٹ کا فقدان ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ریکڈ بریکر ہوگا ایسا تاریخی استقبال شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ہو انشاءاللہ یہ ایک بھرپور ولولے کے ساتھ انتوزیازم کے ساتھ ایک نئے جوش کے ساتھ پی ایم ایل این دوبارہ اُبھر کے آ رہی ہے مریم نواز صاحب ہم نے جنت کے ٹکٹ کی آفر بھی دیکھی پھر موٹر سائیکلز کی آفرز بھی دیکھی پھر آج کچھ ویڈیوز ایسی بھی فلوٹ کر رہی تھی جس میں ٹرانسپورٹرز کی پکڑ دھکڑ کی بات ہو رہی تھی جس سے تاثر بل رہا تھا کہ شاید کئی نہ کئی ریاست کی بھی بھرپور حمایت یا سپورٹ حاصل ہے نہیں نہیں دیکھیں لاکھوں کی پارٹی ہے اس میں ایک آدھا آدمی اگر عجیب سی بات کر دے یا عجیب سی آفر دے دے تو وہ لاکھوں کی نمائندگی نہیں کر رہا ہوتا وہ اپنی انڈویجول بات کر رہے ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال کسی کو ہمیں جنت کے ٹکٹ کی بات کرنی ہوگی یا موٹر بائکس دینی ہوگی لوگ اپنے ولولے جوش اور خواہش اپنی خواہش کے ساتھ جو ہے وہ منارے پاکستان جا رہے ہیں اور ایک بھرپور استقبال دیں گے باقی آپ جہاں تک وہ ٹرانسپورٹ کی بات ہے ہمیں دیکھیں اب میں فیصلہ بات کا اگر آپ کو کہوں میں نے اپنی گاڑیاں بک کر رہی ہیں کچھ دوست اپنی کاروں میں خود جا رہے ہیں کچھ ہلکے والوں کو ہم ٹرانسپورٹ پروائیڈ کر رہے ہیں ٹرانسپورٹرز خاصی مشکل میں میرے خال سے ون میں ٹرافک ہوگی اور پاکستان کی جو جتنی بسیں ویگنز ہیں ان کا رخ منارے پاکستان کی طرف ہوگا انشاءاللہ کتنے لوگ ہو جائیں گے ٹارگٹ کیا ہے منارے پاکستان میں کل کتنے لوگوں پر مشتمل مجمع ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں میں ہوگا اب اس کا کوئی فگر تو میں ایگزیکٹ تو نہیں دے سکتا لیکن ایک ریکرڈ جلسہ ہوگا لاکھوں میں تعداد ہوگی گیارہ اکتوبر کا ریکارڈ ٹوٹے گا گیارہ اکتوبر بلکل جی گیارہ اکتوبر بہت پیچھے رہ چکی ہے تو اس کا ریکرڈ بھی جو ہے وہ کافی پیچھے رہ جائے گا یہ جو ریاستی سپورٹ کے حوالے سے الزامات ہیں اس وقت نونگلیگ کے اوپر کہ فل سپورٹ مل رہی ہے آپ کو یہ کسہ تبدیل ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ مسلم ریگ نون اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور اگلے آنے والے الیکشنز میں ایک بھرپور اس چیز کے امکان ہے کہ وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی ہم اپنی حکومت قائم کریں گے تو ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دوسری جماعتوں کی طرف سے اور وہ اب اسی طرح کی ٹارگٹنگ کریں گے کہ پتہ نہیں کوئی ہمیں سپورٹ ہے نہ ہمیں کسی سپورٹ کی ضرورت ہے نہ ہم اس کے خواہش مند ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ فری فیر الیکشن ہونا چاہیے اور اسی کے ہم خواہش مند ہیں انشاءاللہ تعالی ہم بغیر کسی سپورٹ کے بغیر کسی مدد کے جو ہیں اپنا بھار اٹھائیں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ کی طرف تو کل میاں صاحب کی تقریر میں ووٹ کو عزتوں کی بات ہوگی کل ان کی تقریر میں اداروں کے احتساب کی کچھ شخصیات کے احتساب کی بات ہوگی کچھ ججز کی یا پانچ کے ٹولے کی بات ہوگی کل تقریر میں دیکھیں پاکستان کے اندر سے ہم نے غربت کا خاتمہ کرنا ہے ہم نے مہنگائی کی کمر توڑنی ہے ہم نے دہشتگردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے اس ملک سے ہم نے ملک کو ترقی کی راہ پر لے کے جانا ہے اور اس میں احتساب بھی ہونا چاہیے تو یہ سارے پوائنٹس میرے خیال سے ابھی کچھ دیر کچھ گھنٹے چند رہ گئے ہیں آپ انتظار فرمالیں میاں صاحب پارٹی کا بیانیاں آپ سمجھ دو رہے میں کس کے احتساب کی بات کر رہا ہوں جی جی میں سمجھ رہا ہوں دیکھیں وہ احتساب بھی جب وقت درست ہوگا تو ضرور ہوگا اب ہم درست رہی ہے نہیں نہیں وقت وہ ساتھ چلے گا وہ چیزوں کے ساتھ چلے گا لیکن اس کے ارگر جو ہے گورننس نہیں گھومنی چاہیے گورننس ملک کے مسائل جو سنگین مسائل ہیں عوام کے یعنی رانہ صاحب مسئلت کا تقاضی یہ ہے کہ ابھی اس احتساب کے اوپر مٹی پاؤں اور آگے بڑھے نہیں میرے خال سے اس سے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اس کی بات بھی ہمیں کرنی چاہیے لیکن پاکستان کی تاریخ ایک چیز سکھاتی ہے کہ وہ احتساب تب ہی ممکن ہے جب سب سیاسی جماعتیں ون پیج پہ ہوں اور باقی سٹیک ہولڈرز بھی ون پیج پہ ہوں ایک جماعت شاید اس محول میں یا کسی بھی محول میں پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک جماعت کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا یہ سارے سٹیک ہولڈرز کا اگر ایجنڈا بڑھ بلینڈ ڈالر قویسچن یہ ہے نا سر کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی کیسے جب ایک جماعت کو انپریسیڈنٹڈ سپورٹ حاصل ہوگی تو باقی جماعتیں تو اعتراض اٹھائیں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا وہ کیسے بیٹھیں گے پھر اس جماعت کے ساتھ جو کنگز پارٹی ہوگی دیکھیں یہ تو الزام ہے نا جی یہ تو الزام ہے یہ الزام کو ثابت کرنا ہوگا کچھ پتانا ہوگا کہ کیسے ہمیں سپورٹ ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے کہ ہمیں دیکھیں ہم تو خود دکٹم رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں پنامہ سے اکامہ کے صدارت چینی گئی مزارت عظمہ چینی گئی آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا ایک نا اہل حکومت کو بٹھا کے ملک کی ترقی کو ڈی ریل کیا گیا تو ہماری تو یہ قطن قوائش نہیں ہے کہ دوبارہ سے یہ چیزیں دھرائی جائیں اب آپ والی سائٹ پہ جہاں دوزار اٹھارہ سترہ میں آپ کھڑے ہوئے تھے وہاں تحریک انصاف کھڑی ہے نہیں نہیں یہ بالکل غلط ہے کہنا کہ تحریک انصاف وہاں کھڑی ہے تحریک انصاف ہمارے خوابوں خیال میں تو نہیں نو مہی ہوئی یا ہمارے خوابوں خیال میں تو جو سائفر کے اوپر جو جھوٹے پروپوگینڈا کیا گیا اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کو وائلیٹ کیا گیا وہ حقیقت ہے تو اگر آپ کے ایسے عمال تھے تو کوئی لادلہ نہیں ہونا چاہیے اور کاربائی ہونی چاہیے جو لوگ اس انسازشوں میں یا نو مہی کے اندر ملوث نہیں تھے رادہ صاحب مجھے بتایا الیکشنز کب ہو رہے ہیں دیکھیں الیکشن تو میرے سمجھتا ہوں ڈی لیمیٹیشن ختم ہونے کے ساٹھ دنوں کے اندر اندر جو ہے وہ الیکشن ہو جانے چاہیے تو کب ہو رہے ہیں سر میرے خال سے یہ اگر آپ تیس نویمبر کو ڈی لیمیٹیشن مکمل ہوتی ہے تو اس کے ساٹھ دن جو ہیں وہ جنوری کا آخر یا فروری کا شروع بنتا ہے اب تب الیکشن ہو جانے چاہیے تو پھر الیکشن کمیشن پاکستان کو کوئی تاریخ دینی چاہیے نہیں الیکشن کمیشن کو بالکل تاریخ دینی چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ ان کے پاس یہ ڈی لیمیٹیشن تک کا ٹائن ہے اگر اس کے ایک دن بعد یا تین چار دنوں میں اگر وہ تاریخ نہیں دیتے تو پھر بالکل تاجب بھی ہوگا پھر پریشانی کی وجہ بھی بنے گی لیکن ابھی تیس نویمبر تک تو ڈی لیمیٹیشن چل رہی ہے تو آئینی طور پہ قانونی طور پہ شاید ان کے پاس یہ ونڈو ہے کہ وہ ڈیٹ کو ڈیلے کر سکتے ہیں لیکن اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی رہا کہ ایک شخص کی سیلیکشن کے لیے انتخابات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ تو ایک آئینی قانونی معاملہ ہے الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے تو کیوں نہیں ڈیٹ دے رہی کیونکہ ڈی لیمیٹیشن ابھی انڈر پروسس ہے تو یہ تو الیکشن کمیشن کے اوپر لازم ہے کہ وہ ڈیٹ دے جب یہ پروسس مکمل ہو جائے میں تو یہ یہاں تک کہوں گا کہ ابھی بھی وہ ڈیٹ دے رہی ہے But that date has to be the January آپ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آگے تو نہیں جانا چاہیے الیکشن کمیشن کو نہیں اس کے بعد ساٹھ دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانے ڈی لیمیٹیشن کے ساٹھ دن کے اندر اندر الیکشن انہوں نے کرانے ہیں آئینی طور پر تو ساٹھ دن کے اندر یہ ہے نا سر January کا تو schedule خود الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیا ہوا ہے کہ January کے آخری ہفتے میں بنتا ہے ساٹھ دن کے اندر یہ ہے Not later than January February یہ کہہ رہے ہیں آپ اس سے زیادہ آگے تو نہیں جا سکتے نا Not later than 60 days سر quickly Supreme Court of Pakistan نے بھی پیر کے روز جو ہے بڑے دو important cases کو مقرر کر دیا ایک سیویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹائل کا معاملہ ہے اور دوسرا انتخابات سے مطالق case ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات سے مطالق جو معاملہ ہے اس میں بھی اب سپریم کورٹ کی intervention نوشتہ دیوار ہے اب سپریم کورٹ ہی کودے کی تو انتخابات ہوگے دیکھیں نہیں میں تو پھر رپیٹ کروں گا کہ انتخابات کے ایشوکوں کو بہت زیادہ بڑھایا چڑھایا جا رہا ہے census ایک آئینی پروسس ہے دی لیمٹیشن قانونی پروسس ہے جب وہ قانونی پروسس مکمل ہو جائے گا تو یہ لازم ہوگا election commission کی اوپر کہ وہ ساٹھ دنوں کے اندر election بھی کرائے اور date بھی announce کرائے یہ ونڈو ان کے پاس موجود ہے باقی سپریم کورٹ جو ہے definitely اگر سپریم کورٹ کوئی ہدایت دے گی تو وہ پھر اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا بہت بہت شکریہ اسمان ڈار صداقت اباسی فرو خبیب کے لاپتہ ہونے کے کچھ دن بعد راول پنڈے سے گرفتار ہونے والے شیخ رشید جن کی بازم کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ اسلاباد ہائی کورٹ دونوں جگہ کیسز چل رہے ہیں جا پولس بار بار عدالتوں میں بازیابی کے لیے کچھ وقت مہیا کرنے کے استدا کر رہی ہے اسی لاپتہ شیخ رشید کے بارے میں اطلاعات ہے کہ کل شب سات سے آٹھ کے درمیان ایک نیجی نیوز چینل کے ہیڈ آفیس سے برامد ہوئے ہیں اور ایک معتبر صحابی منی فاروق کے شو کے لیے انٹیویو ریکارڈ کرا چکے ہیں جس کا ٹیزر خود اسی صحابی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری کیا ہے حیرت انگیز طور پر خود شیخ رشید نے بھی اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر اس انٹیویو کا جو پرومو ہے وہ ریلیس کیا اور بتایا جا رہا ہے اس انٹیویو میں انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف وہ دھماکے کیے ہیں جو آٹھ سے پہلے کسی بھی رانوما نے نہیں کیے اسبان ڈار اور صداقت اباسی کا انٹیویو ہوا جس کے بعد فرو خبیب نے اس تحقاب پاکستان کے آفیس پر پریس کانفرنس کی اور اسی پارٹی میں شمولیت اختیار کی جبکہ ذراعہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اب شیخ رشید نے بھی تحریک انصاف کو الویدہ کہتے ہوئے اس تحقاب پاکستان میں شمولیت اختیار کر دی آج اسی شیخ رشید نے تحریک انصاف کو الویدہ کر دیا جو کہتے تھے کہ میں اصلی اور نسلی ہوں ہمیشہ چٹان کی طرح دوستی نے بھاؤں گا شیخ رشید کے مبایرات اور پر اس تحقاب پاکستان میں شامل ہونے پر کچھ سوالات اٹھتے ہیں شیخ رشید کی اپنی پارٹی تھی نشان کلم دواد تھا تحریک انصاف میں شمولیت کے وقت ان پر بہت زیادہ دباؤ تھا اور اسرار کیا جاتا رہا کہ وہ اپنی پارٹی ختم کر کے تحریک انصاف میں زب ہو جائے لیکن انہوں نے وہ تمام تر جو دباؤ ہے وہ کرتے ہوئے دوزار چودہ سے لے کر اب تک اپنی الگ شناخت برقرار رکھی اور تحریک انصاف سے اتحاد کیا یا سوال یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی ختم کر کے استحقاب پاکستان میں شامل ہوئے ہیں یا اب بھی استحقاب پاکستان پارٹی میں نہیں بلکہ اپنی الگ شناخت اپنی عبابی مسلم لیگ اقو برقرار رکھے ہوئے شیخ رشید جب سے تحریک انصاف میں شامل ہوئے تب سے ہی جارہانہ اور بعض وقت مخالفین کے خلاف جس طرح سے بیانات دیتے تھے اس سے لگتا تھا کہ اب اس کے بعد ان کا سیاسی سفر تحریک انصاف کے الائنس کے بعد اور کہیں نہیں ہوگا اس وقت رانوما استحقاب پاکستان پارٹی محمود مولوی صاحب ہمارست موجود ہے السلام علیکم محمود مولوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے پہلے عثمان ڈار پھر صداقت اباسی پھر فروح حبیب اب شیخ رشید جو بڑائے راستو تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھا اتحادی ضرور تھے چیئرمن پی ٹی آئے کے یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے محمود مولوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہمیں اصل میں اب جو ہے لوگوں کا مائنڈ بڑا کلیر ہو چکا ہے کہ جو لوگ فوج کے اگینسٹ ہیں وہ تو جو ہے پی ٹی آئی میں رہیں گے اور جو لوگ فوج کے ساتھ ہیں وہ پی ٹی آئی میں اس وقت رہنا نہیں چاہتے یہ بڑے کلیر سپلٹ ہے دیکھیں پہلے بھی یہ سپلٹ تھی کہ بہت سے لوگ جو سمجھدار لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ نہ ہمیں وائلنس کرنا ہے اور پی ٹی آئی ایک وائلنس کی پارٹی نہیں ہے اور ہم اپنے ملک کے فوج کے اگینسٹ نہیں جائیں گے لیکن آپ یہ تو نہیں کہنے کہ کوشش کر رہے کہ ملک میں اس وقت ایک ہی انٹی اسٹابلشمنٹ ناریٹیو کی پارٹی ہے اور وہ ہے تحریق انصاف یہ کہہ رہے آپ بلکل اس وقت اور کونسی پارٹی ہے دیکھیں ایک بات میں بتاؤں زبانی کلامی تو بہت سی پارٹیوں نے کہا اور اس کے بعد انہوں نے یوٹن بھی لے لیا ٹھیک ہے نا مگر دست گریبان سوائے پی ٹی آئی کے کونسی پارٹی آج تک پچھتر سال میں دست گریبان ہوئی ہے فوج کے ساتھ نہیں پھر لیکن وہ جو اطلاعات آتی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مافی تلافی ہو جائے اب ہمارے لئے کوئی راستہ تلاش کریں یا پریزیڈنٹ آر ایف الفی سے کچھ لوگ آ کے ملتے ہیں پھر یہ کیا ہے اگر تو واقعی انٹی اسٹابلشمنٹ ہو تو پھر بیچ بچاؤ کی بات تو نہ کریں دیکھیں وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ہم پاور میں آ جائیں اس لیے تو نیگوشیٹ کر رہے ہیں میرا کہنا یہ ہے کل بھی میں نے ایک چینل پہ کہا تھا کہ خدارہ اپنا موقف ٹھیک کر لیں یا تو آپ کہیں ہم اسٹابلشمنٹ کے اگینسٹ ہیں یا ہم کہیں کہ میں نہیں ہیں دیکھیں نا جب اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی اسٹابلشمنٹ سے اچھا کوئی نہیں ہے اور وہ فوج کو ایسے لے کے چلتے ہیں کہ بلکل جو میں کہوں گا دست راست ٹھیک ہے نا اور جہاں جو پاور سے اتر جاتے ہیں تو پھر تو فوج سے بری کوئی چیز نہیں ہے مجھے اگر آپ یہ بتا سکے میرا سادہ سا سوال ہے اس وقت میں مہمود بولی صاحب کون ہے دست راست اس وقت کس کے دست راست آپ اسٹابلشمنٹ کے دست راست یا فوج کے دست راست کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت دست راست کون ہے دیکھیں اس وقت دست راست میں کہوں گا دیکھیں پی ایم ایل این ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اس وقت دست راست پی ایم ایل این ہے اور باقی ساری پارٹی ہیں دست راست ہیں مگر جو اس وقت لیڈ کر رہی ہے دست راست ہونے کے وہ پی ایم ایل این ہے انکلوڈنگ استحقام پاکستان پارٹی اور اگر وہ مزید استحقام پاکستان پارٹی بھی فوج کے ساتھ ہیں فوج کے اگلیس تو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دستے راست ہونا اور ساتھ ہونا are two separate things ایک چیز میں آپ کو بتاؤں پی ایم ایل این نے کوشش کی تھی تھوڑے دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا ٹھیک ہے نا کہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے 48 گھنٹے کے اندر شہباز شریف صاحب یہاں سے لندن گئے اور پورا نیریٹیف چینج ہو گیا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نیریٹیف چینج ہوا نہیں ہوا آپ درست کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے کہ وہ ڈیل ہو گئی نہیں ڈیل نہیں ہو گئی دیکھیں ان کو سمجھائے جاتا ہے کہ you cannot fight your own army یعنی اب وہ زمانے گئے جب left اور right ونگ کی بات ہوا کرتی تھی آپ کوئی left اور right کا concept ہی نہیں ہے آپ سب right wing کے لوگ ہی ہیں دیکھیں اب یہ ایک چیز ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں international powers کو دیکھتے ہوئے اور اتنے borders کے اوپر ہمارے issues ہیں اتنے ہمارے دشمن کھڑے ہیں کیونکہ ہم ایک atomic power ہے آج اگر ہم left right فوج کے ساتھ کر رہے ہیں تو we are world cup 2023 کے انتہائی اہم مارکے میں پاکستان کرکٹ ٹیم اپنا چوتھا میچ آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہی ہے اور آسٹریلیا کی جانب سے 368 رنز کے حدف کے تاکو پہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے دو کھلاڑی پاویلین لوٹ گئے ہیں جبکہ 25 اوپرز کا کھیل اختتام کو پہنچا ہے اس وقت بھی 164 رنز پاکستان کرکٹ ٹیم میں بنائے ہیں اور محمد رزوان اور بابر آزم اس وقت گریز پر موجود ہیں اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے although فیلڈنگ کے وقت struggle تو بہت زیادہ کی ہے بہت سارے catches بھی چھوڑے ناکس فیلڈنگ رہی آسٹریلیا کیٹ ٹیم کو کھل کر کھیلنے کا اور جم کر کھیلنے کا بھرپور موقع دیا گیا یہی وجہ ہے کہ 366 رنز پہاڑ جیسا جو سکور ہے وہ آسٹریلیا نے سکور بورٹ پر سجا دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت سے گھاؤ کھانے کے بعد آسٹریلیا کو آج بھارتی سے زمین پر ہرانے کے بعد کو recover کر پاتی ہے یا پھر مزید لڑ کھڑائے گی اور مورال مزید ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ آسٹریلیا کیٹ ٹیم کے لیے بھی یہ میچ بہت important ہے جو already اس tournament کے اندر دو میچز ہار چکی ہے ان کا اس tournament میں رہنے کے لیے اس match کو جیتنا بڑا پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھی اس tournament میں survival اسی match کے ساتھ جڑا ہوا ہے بارکہ دعائیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں کہ پاکستان اس match کو جیتے اور سانی سے اس گھاؤ سے نکل پائے جو بھارت سے ملا تھا پرگرام کا وقت اپنے اتظام کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی انشاءاللہ اگلے اپنے اپنے رکھیان خیان اللہ آپ